نمسکار سیفر جنتا وگن موننگ جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو لیکچر اپن سیوٹ کے کچھ مہتپون کوئرسن دیکھنے والے ہیں جو اگزام کی درستی سے بہت زیادہ مہتپون ہے ہمارا پہلا مہتپون کوئرسن ہے کیوبا مثال سنکٹ اگزام کی درستی سے بہت زیادہ مہتپون ہے کیوبا مثال سنکٹ کو سمجھائیے یا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے کوئشن آئے گا تو آپ کو اسی طرح سے ہڈیو بنا کے لکھنا ہے تو کیوبا امریکہ کے ٹٹ پر اس تیتے ایک دی پی دیس تھا لیکن بھے سووییس سنگ کا مطر تھا کیونکہ سووییس سنگ اسے بھتی سائتہ دیتا تھا دھن سنبندت سائتہ دیتا تھا انیس سو بانسل میں سووییس سنگ نے کیوبا پر اپنی مثال تینات کر دی جس سے امریکہ ندی کی نسانے پر آ گیا امریکہ کچھ بھی ایسا کرنے سے گھبرا رہا تھا جس سے دونوں کے بیچ یودھ شروع ہو جائے امریکہ کے راشپتی کنیڈی نے آدیس دیا کہ سووییس سنگ کے جہاجوں کو کیوبا آنے سے روکا جائے اس استطیق کو دیکھ کر ایسا لگا کہ یودھ ہو کر رہے گا ساری دنیا اس استطیق کو دیکھ کر گھبرا گئی لیکن انت میں یہ دونوں محاسکتیاں ہیں یودھ کو ٹالنے کا پھینسلہ لیتی ہیں مدلب یہ اپس میں یودھ نہیں کرتی ہیں نیسٹ کوئشن ہمارا ساکھ تھیرپی اسے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح اس کوئشن آئے گا آپ کو اسی طرح سے ہڑی منا کے اسے بھی لیکھنا ہے سوویس سنگ کے پتن کے بعد یعنی جب سوویس سنگ کا بکٹن ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تب سوویس سنگ کے پتن کے بعد سامبادی دیشوں نے پونجی وادی کو اپنایا کیونکہ جو امریکہ تھا وہ پونجی وادی ببستہ کو آگے بڑھانا چاہتا تھا جبکہ سوویس سنگ تھا وہ سامبادی دیش تھا ٹھیک ہے یہ سامباد سے پونجی واد کی طرف جانا ہی ساکھ تھیرپی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی سامباد سے پونجی واد کی طرف جانا ساکھ تھیرپی کہلاتا ہے روس روس مدیسیہ کے گل راجیوں اور پوروی یوروپ کے دیشوں میں پونجی واد کی ببستہ دوارہ ایک خاک مادل تیار کیا گیا اگلا پوائنٹ ہے اسی میں بیس بینک اور انتراشتی مدرہ کورس دوارہ نردیستیت اس مادل کو ساکھ تھیرپی کے نام سے جانا جاتا ہے ساکھ تھیرپی کے تیعت بدلاؤ کون کون سے ہوئے انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب سبھی دیشوں نے پونجی وادی کو اپنایا تھا نیجی سوامیستو کا مہتو بڑھنے لگا تھا ٹھیک ہے نیجی کمپنیوں کو زیادہ مہتو دیا گیا تھا کھیتی کرنے کا طریقہ بدل رہا تھا بیعپار سے ہی بکاس ہوگا ایسا مانا جا رہا تھا مکت بیعپار کو اپنایا گیا اور مکت بیعپار کا بیعپار کا مطلب ہوتا ہے کہ بیعپار کی جو نیئے میں ہیں انہیں ادھار بنا دیا جاتا ہے سرل بنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیعپار کرنے کی چھوٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہے پچھمی دیسوں میں بیعپار کو بڑھایا گیا ساکھ تھیرپی کے پرانام اس طرح سے بھی کوشنا سکتا ہے تو پورے چھیتر کی اردوستہ تہس نیس ہو گئی اس کے بعد کیکہ روس کا ڈھانچہ جو ہے چرمرا گیا تھا جنتہ برباد ہونے لگی روس کی مدرہ میں گرابٹ آ گئی مہنگائی بڑھ گئی اور لوگوں کی جمع پونجی کم ہو گئی لوگوں کو اپنے دھوم کو بہت ہی سستے داموں میں بیچنا پڑا نیسٹ ہمارا کوششن ہے جاپان پر پرانانو حملہ یہ کافی آدم ہے پونہ تو امریکہ نے جاپان پر پرانانو حملہ کیا تھا جاپان کے دو سا ایروپے چھے اگست 1945 کو ہیرو سیما پر اور نو اگست 1945 ناغسہ کی اس گھڑنا کے بعد امریکہ ہی بہت بڑی آلوچنا ہوئی امریکہ کی بہت آلوچنا ہوئی کیونکہ جاپان آتم سمپن کرنے ہی والا تھا ایسے میں بم گرانی کوئی آف سکتا نہیں تھی لیکن امریکہ نے کہا تھا کہ یود جلدی سماپت ہو جائے تاکہ جنہیت کی ہانی جنہیت کی جو ہانی ہے اسے روکا جا سکے ٹھیک ہے حملہ کا اددیس یہ تھا امریکہ سویس سنگ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ہے کتنا مہا سکسالی ہے اس کے بعد ہمارا کوئیشن ہے گھرٹن ریپیچتا کی نیتی کو اپنانے سے بھارت کو کیا لاب ہوئے سلوان صاحب دیکھتے ہیں اس کا بھارت انتر راشتی یہ فینسلے سوتانتر ہو کر لے پایا اپنے ہیتوں کو دھیان میں رکھ کر فینسلے لے سکتا ہے بھارت ہمیشہ ایسی ستی میں رہا اگر ایک مہا سکتی اس کے خلاف آئے تو بھارت دوسرے کی طرف جا سکتا تھا جیسے دو مہا سکتیاں ہیں ایک تو سویسنگ اور دوسری امیرکہ تو بھارت ہمیشہ ایسی اسططی میں رہا اگر ایک مہا سکتی اس سے خلاف ہو جائے تو وہ دوسرے کے ساتھ جا سکتا ہے ایسے میں نہ تو کوئی بھارت پر دھوست جمع سکتا تھا اور نہ کوئی اسے بے فکر رہ سکتا تھا اس سے بھارت گھر نرمیشتہ نیتی اپنا کر دوبارہ گلام ہونے سے بچ سکا اور باقی نفس وطن دیسوں کو بھی بچایا اس نے کچھ لوگ آلوچنا بھی کرتے مطلب گھر نرمیشتہ نیتی کی آلوچنا بھی کر رہے تھے تو اس کے آلوچک تک کون کون سے آلوچکوں نے بھارت کی گھر نرمیشتہ کی نیتی صدانت بہین بتائی مطلب ان کا کوئی صدانت نہیں یہ ایسی گھر نرمیشتہ چلا رہے بھارت اپنے ہیتوں کو سادنے کے لیے مہتپون انتراشتی یہ فیصلے لینے سے بچتا ہے بھارت کے بیوہار میں اس طرح نہیں ہے آلوچک کہتے ہیں کہ بھارت نے انیس سو اکتر میں سوویت سنگ سے میترطا کیس سندی کی گھر مہتپون نیتی کے خلاب ہیں کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت سوویت سنگ میں سامل تھا اور نیتی چل رہی تھی گھر پیتنا آندولن کا ناٹک کر رہا تھا سیو سو پیتالیس میں ٹھیک یہ سوٹ کو سن تھا بانگلہ دیس میں لوگ تندر کیسے لاغ ہو یہ بھی کافی مہتپون کو سن ہے جسے آج ہم ستند دیس بانگلہ دیس کہتے ہیں وہ پہلے پوروی پاکستان تھا بانگلہ اور آسم کے حصوں کو بیواجت کر کے پورو پاک بانا تھا یعنی پوروی پاکستان بانا تھا پچھمی پاک یعنی پاک کو مطلب ہے پاکستان یہاں دو 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 دکھاتا تھا یہاں کے لوگوں نے اس کا بروت کیا اور پاکستان کے خلاف جن سنگرس چھون دیا سنگرس کا نیتت نیتا مجیب رحمان نے کیا پوروی چھتر کے لیے ستنتہ کی مان کر دی انیس سو ستر کے چنان میں آبنی لینگ نے پوروی پاک کی ساری سیٹیں جیت سیک مجیب کو گرف دار کیا گیا اور ایائیہ خان کی سینہ نے بنگالی جنتہ کے آندولن کو کچلنے کی پوری کوشش کی ہجاروں لوگ پاکستانی سینہ کے ہاں تو مارے گئے بڑی سنکھیا میں لوگ بھارت پلائن کر گئے بھارت سرکار نے پوروی پاکستان کی آجادی کے لیے مان کا سمرتن کر دیا بیتی اور سینک سہتہ بھارت نے دی اس سمیں 1971 میں بھارت پاکستان یود ہوا بھارت جیت گیا نیشتہ ہمارا کوششن ہے نب انتر راشتی آرث بھارت سمجھ اس طرح سے کوششن آئے گا گٹ نرپیش آندولن میں سامل دیکھتا دیسوں کو الگ بھکست دیس کا درجہ ملا یعنی گٹ نرپیش آندولن میں جتنے بھی دیس سامل ہیں انہیں کم بھکاس دیس نہیں آجادی ملی انہیں بولتے نب ستنت دیس کے لیے آجادی کے لحاظ سے آرث بکاس مہد پون تھا ٹکاؤ بکاس کے لیے کوئی بھی دیس صحیح معنی میں آجاد نہیں رہ سکتا اسے دھنی دیس پر نرور رہنا پڑتا اس کے بعد ہمارا کوششن ہے سیت ادھ کا عرد ہے کہ جب دو یا دو سے عدد دیس کے بیچ ایسی ستھی بن جائے کی لگے کی یود ہو کر رہے گا لیکن یود نہ ہو ٹھیک ہے پرنت باستو میں کوئی یود نہیں ہوتا اس میں یود کی پوری سنبھابنہ ہوتی ہے اس میں یود کی اسنگ کا ڈر تناؤ سنگرس جاری رہتا ہے پرنت یود نہیں ہوتا اسی کو سی کہتے ہیں ایسا امریکہ اور سوی سنگ کے بیچ ہوا تھا 1945 سے 90 تک یہ چلتا رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سامارا کوششن ہے گھڑپیچ آندولن کی نیو کب پڑی 1961 میں بیلگریٹ میں اس کا مطلب ساملن ہوا تھا پہلا اور اس میں 25 دیش لگ سامل تھے ٹھیک سوی سنگ بیگٹن اگر پوچھ لے تو کب ہوا تھا تو 1991 میں سوی سنگ بیگٹن ہو جاتا ہے ہمارا سورچہ پرسط سورچہ پرسط سے آپ کیا سمجھ سے سورچہ پرسط کے کل پندرہ سدس سدس پانچ ہیں اور سورچہ پرسط کے 27 سدس ہیں ٹھیک ہو اور انہی کے لیے ملی ہوئی ہے بیٹو پابر آہ سدس کتنے ہیں ٹوٹل دس ہیں یہ دو سال کے لیے چنے جاتے ہیں بھارت بھی آہ سدس سورچہ پرسط کا پانچ 27 سدس کو بیٹو پابر کہا جاتا ہے انتر راشتی نیالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح سے گھو سن آ جائے ٹھیک ہے تو ہیگ میں نیدر لینڈ میں استیت ہے انتر راشتی نیالے کہاں استیت ہے ہیگ نیدر لینڈ میں استیت ہے نیادیس سنگیہ پندرہ ہے جو کی نو برس کے لیے رہ سکتے ہیں اٹھارہ سو اسی تک اس کا پری بہت کم ہوا اس کے بعد بکاس سل دیس نے اس کا پری کرنا شروع کر دیا انتر راشتی ویبادوں کا سمجھ دان اس ہی نیالے میں کیا جاتا ہے ہمارا question ہے بس راستہ سنگٹن یعنی WHSO ہم کیا سمجھتے ہیں بس سنگٹن جسے بولتے WHO سی یک راشتی کی ایک بس سنستہ ہے اس کی اس تاپنا 1948 میں کی گئی تھی اس سنستہ کا پرمک دیش ویش کے سب دیش وں کے ساری ریگ ویمان سے ویقاس کرنا سواستہ میں صدار کرنا ہے اس کا مخیال ہے جو مخیال ہے جنیوہ سویجر لینڈ دیش میں اس میں برطوان سمی بات کری جا تو 193 دیش سامل ہیں تو یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے انتر راشتی سنگٹن ایبان اس کے ادیش انتر راشتی سنگٹن کے ادیش کیا ہیں تو انتر راجی سنگٹن راجیوں کے پاس راجیوں کے اس سمہ کو کہا جاتا ہے جس کا نرمان کچھ ادیش کی پرابطی کی کیا جاتا ہے انتر راشتی سنگٹن کے ادیش سے ہیں یہ سنگٹن یود سانتی کے لیے سانتی میں ساہک ہوتا ہے اور یہ سنگٹن لوگوں کے جیون اسطر کو وہتر کرنے کے لیے دیش کی ساہتہ کرتا ہے اور جلوائیو پروتن سے سمبندی سمسیاؤں سے نپٹن میں بھی ساہک ہے اس کے بعد ہمارا کوششن ہے سیوبت راشتن اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں پرطم وشود کے بعد دیش کی آفسی بیوادوں کو حل کرنے کے لیے لینگ آف نیشن کا گھٹن کیا گیا سروعاتی سپلتا کے بعد سنگٹن دوتی وشود کو روکنے میں اسپل رہا چوبیس اکٹوبر 1945 کو اسطاپنا ہوئی اس کی ٹھیک ہے 1945 میں دوتی وشود ہونے کے بعد سیوکت راشتن کی اسطاپنا ہوئی 51 دیسوں نے سیوکت راشتن کے گھنشنا پتر پر ہستشر کیے تھے اس کا مکھیال نیوراق میں ہے سیوکت راشتن کا پردھان ادھکاری مہا سچیب کی سلح پر عام سوا دوارہ پانچ برس کے لئے کی جاتی ہے اس کے بعد ہمارا کوشت راشتن کی اسطاپنا کے ادیس سے بیویر نے دیسوں کی آپ سے مت ویدوں کو دور کرنا اس کا پہلا ادیس تھا اس کے وعد ہے سنگ کے انگ کے بارے پہلا ہے سرچہ پرسط انتراشتی نیال سچیبال مہاسبہ آردھ سماج پرسط نیائس پرسط یا نیائس پرسط بھارت اور بھوٹان کے سمجد بھارت اور بھوٹان کے بھوٹان اچھے ہیں بھوٹان نے اپنی جمین کا استعمال کبھی بھارت بھوڈی تتوں میں نہیں ہونے دیا بھارت بھوٹان میں پن بجلی پروجیکٹ میں مدد کر رہا ہے اس دیش کے بکاس میں سب سے زیادہ انودان بھارت دیتا ہے بینہ ائرپورٹ کے آنے جانے کی سب یعنی بھوٹان آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی پاسپورٹ بیجا بغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے ہی جا سکتے بھارت اور مالدیب کے سممند کیسے ہیں تو 1998 میں سی لنکہ سے آئے کچھ بھارے کے سینکو نے مالدیب میں حملہ کر دیا مالدیب نے بھارت سے مدد مانگی بھارت نے ترنت مالدیب کی رچہ کی رچہ کے لئے سینہ بھیج دی بھارت اور مالدیب کے آرثی بکاس پرگیٹن اور مطس سے ادھوگ میں مدد کرتا ہے اچھا اس کے ہے لیکن جاتر مدد ایسے ہیں جہاں پر تھوڑی سی تنہ تنی بھی رہتی ہے لیکن دونوں کے سممند آوشواس کے قارن دکھدائی ہیں ان دونوں دیسوں کے بیچ سنگرس کا مکھے قارن قسمیر مدد ہے ان دیسوں کا بیواجن سمپردائک آدھار پر ہوا سمپردائک کو مطلب ہوتا ہے دھرم کے آدھار پر ہوا تھا ہندو مسلمان کے حساب سے ٹھیک ہے اسی لئے ان دیسوں کے بیچ چار یود لڑے گئے انیس سو سہیتالیس میں انیس سو پین سٹھ اور انیس سو اکتر میں انیس سو برتمان میں قسمیر کے علاوہ اور بھی کئی سمسیاں ہیں جیسے پاکستان آتنگ باد کو بڑھا دے رہا ہے اور بھاری سکتیاں جیسے چین اور امریکہ کو بھی سامل کر رہا جس سے آفسی سمبند سمان ہونے کی بجائے اور خراب ہوتے جا رہے پردانمنتی نرموندی کے سپت سماروں میں سامل ہونے کے لئے پاک پردانمنتی نواز شریف بھارت آئے تھے ستہ جولائی انیس سو دو ہجا چودہ کو پاکستانی پردانمنتی نواز شریف کے ساتھ موڈی کی دو پچی بارتہ آفسی سمبندوں کی درشتی سے بہت ہی مہت پون تھی اس بارتہ میں بھارتی پردانمنتی نے سیمہ پر پنا پر آتنگباد کا مدہ سکتی سے اٹھایا بھارتی پردانمنتی نے نواز سے کہا کہ پاکستان کی دھارتی کو آتنگباد کے لیے استعمال نہ کریں گے اس بات کا پالن کرنا ہے اس کے بعد ہمارا بھارت اور سی لنکا کے بیچ بیوات تھا سیمتی کے مدے پہلے سندیاں بھی ہوئی ہیں اس کے بعد سی لنکا میں سنانی سنانی کے دوران مدد کی بھارت نے سی لنکا سے سانتی سینہ باپس بلائی تھی آتنگباد سرلنکا میں بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں سرلنکا میں بس گئے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے بیچ لڑائی چلتی رہتی ہے تمیل دوبارہ الگ دیش کی مان کر رہے تو یہ بھی آسمتی کا مددہ ہے لٹے نام کا سنگھٹن چلتا ہے تو اس کا بھی چل سنگھٹن 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 اس سے بھی ناراج تھا اس کے بعد اندرونی دکھل اندازی بھارت اس کے کئی معلومے اندرونی دکھل اندازی دیتا ہے اس سے بھی سی لنکہ ہے وہ تھوڑا سا ناراج رہتا تو یہ سنگھٹن سنگھٹن تو آئی ہوپ آپ کو یہ سارے کرسن سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل میں جائیے لگوہ 50-60 ویڈیو اپلوڈ ہیں پہلے سے تو ایک ایک کر کے سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تھانس watching for ویڈیو